اسلام علیکم بلکم پوچھا گروپ ایڈوکیشنل چینل بچوں آج کی کلاس میں انشاءاللہ آج ہم پڑھنے والے ہیں کلاس نائن کی سلامیات میں سورت نیسا آیت نمبر ایک اور آیت نمبر دو آج انشاءاللہ بیٹا آپ کے سامنے جو چیزیں پیش کی جائیں گی آیت نمبر ایک سور نیسا کی آیت نمبر ایک میں ہم انشاءاللہ وحدت انسانیت یعنی تمام انسان ایک آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں صلح رحمی کی اہمیت اور رشتہ داروں کے مطالق فرقوں کریں گے ساتھ ہی ساتھ سور نیسا کی آیت نمبر ایک کے مطالق کچھ اہم کثیر و انتخابی سوالات اور اس کے مختصر سوالات کے جوابات اس کے بعد آیت نمبر دو میں بیٹا یتیم بچوں کی دیکھ پال کے معامل اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کے مطالق ضروری باتیں اس کے کچھ ایمزی کیوز اور کچھ مختصر سوالات کے جوابات انشاءاللہ آپ کے ساتھ آج ہم ذکر کریں گے انتہائی ہم ٹاپک ہے سور نیسا کی آیت نمبر ایک اور دو ویسے دو سرکان کریم فرقان حمید کی تمام آیات اپنی ایک اہمیت رکھتی ہیں مگر چونکہ اس میں بحادت انسانیت اور یتیم پچھ دیکھ پال کے معاملات ہیں لہٰذا اس ٹاپک میں بہت اہم کچھ آپ کے ساتھ کی جائے گی مکمل توجہ کے ساتھ انشاءاللہ لیکچر کی طرف ہم پڑھیں گے سور نیسا کی آیت نمبر ایک ترجمہ ہے کہ لوگوں اپنے پنوردگار سے ڈروں جس نے ایک شخص سے پیدا کیا یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا تو دونوں سے کسرت سے مرد اور عورت پیدا کر کے روح زمین پر پھیلا دیئے اور اللہ سے ڈروں جس کے واسطے سے تمہیں دوسرے سے ضروریات پوری کرنے کا مطالبہ کرتے ہو قطع رحمی سے بچھو کسی شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے بیٹا اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے پہلے تو اس بات کو ماضح کر دیا کہ سب لوگوں کو ایک شخص سے پیدا کیا یعنی اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جناب آدم علیہ الصلاة والتسلیم کو پیدا کیا اور پھر جناب آدم سے ہی جناب حووہ علیہ الصلاة والتسلیم کو پیدا فرمایا ان طوروں کے ذریعے روح زمین پر کسرت سے مرد اور عورت پھیلا دیئے سب سے پہلی بات تو اللہ رب العزت نے انسان کی حقیقت ثابت کر دی کہ تمام انسان ایک آدم کی اولاد ہیں جسے کہ نبی کریم کا خطبہ حجد الودا ہمیں یاد آتا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا تم میں کسی کالے کو گورے پر گورے کو کالے پر عربی کو اجمی پر اچمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے تم سب برابر ہو سوائے تقویے کے جو تقویے میں بہتر خدا کے نزدیک وہی بہتر کیونکہ ہم سب کی حقیقت ایک ہے کہ ہم جناب آدم علیہ الصلاة والتسلیم اور جناب حووہ سے پیدا ہیں اس سے بڑھ کر ہماری حقیقت اور کیا ہوگی سعادہ زیادہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے قطع رحمی کے متعلق کیا کہ ہم سب کو قطع رحمی سے بچنا ہے مزید وضاحت آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے کہتے ہیں کہ ان نساء کا کیونکہ سورہ نساء ہے تو ان نساء کا مطلب ہے عورت ہے یہ مدلی سورت ہے اس آیت مبارکہ کے جو بھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کری اس کے پانچ بنیادی نکات ہیں نمبر ایک ایک خالق کے ایک پیدا کرنے والا ہے وہ اللہ ہے نمبر دو وحدت انسانیت کہ تمام انسان ایک عدم کی اولاد ہیں نمبر تین سلح رحمی کی اہمیت رشتوں کو بنائیں رکھنے کی اہمیت نمبر تین نمبر چار رشداروں کے حقوق نمبر پانچ قطع رحمی کی وعد کو بیان کیا گیا یعنی اس آیت میں پانچ بنیادی نکات ہیں کہ پیدا کرنے والا صرف ایک اور وہ اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ اس آیت کا جو بڑا نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام انسان ایک عدم کی اولاد ہیں تیسنا بڑا نکتہ یہ ہے کہ سلح رحمی کی اہمیت بتائی جائے کہ سلح رحمی کتنی ضروری ہے نمبر چار اس آیت میں پیٹا رشداروں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں نمبر چار اس آیت میں قطع رحمی سے تعلقات اڑنے کی وعد کتنی خطرناک وہ بتائی گئی ہے کہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اللہ سے ڈر کر اس کی نافرمانیوں سے بچنا چاہیے تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو حضرت آدم اور بیوی حوہ آیت صلات و تسلیم سے پیدا کیا اس لئے ہم سکروں آپس میں برادرانہ تعلق اور محبت والا سلوک رکھنا چاہیے یعنی اس صلح رحمی سے کام لینا چاہیے رشداریاں تونے کے بجائے جوڑے رکھنا اور ہر طرح کی حق تلفی سے بچنا چاہیے اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے احمد کو یہ پیغام دیا کہ کسی کو کسی پر کوئی بڑتری حاصل نہیں ہے سب آدم علیہ السلام و تسلیم کی اولاد ہیں پہلے جناب آدم اور جناب حفوہ کو پیدا فرمایا یعنی اگر بالکل حقیقت دیکھیں تو جناب آدم کو پیدا فرمایا پھر جناب آدم سے ہی جناب حفوہ کو پیدا فرمایا پھر ان دونوں کے ذریعے دنیا میں کسرت سے مرد اور رکھ پیلا دیئے جہاں اس آیت سے یہ بات حقیقت ثابت ہوتی ہے یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں کسی کو کسی پر کوئی بڑتری نہیں وہی پر یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپس میں قطع رحمی سے بچنا ہے جو رشتداریاں جو تعلقات ہم توڑ لیتے ہیں اس کے متعلق منع کیا گیا اور رشتداریوں کو پناہ رکھنے کے متعلق حکم دیا گیا اس آیت کا ترجمہ اور یہ پانچ انکات آپ کے ذہن میں رہنے شاہی ہیں اب چلتے ہیں اس آیت کے کچھ اہم ایم سی کیوس کی طرف سب سے پہلے بڑت آپ کا سوال ہے کہ اس آیت میں وعید بیان کی گئی ہے کیسے چیز کی قطع رحمی کی قطع تعلق کی چوڑے رکھنے کی یا مخبوک کی مجھے اپنی جیس کا جواب آپ مجھے دیں گے بلکل صحیح جواب دیا میرے بچے نے کہ اس آیت میں وعید کو بیان کیا گیا ہے قطع رحمی کی بلکل صحیح جواب اگلے سوال بڑت آپ سے کہ تمام انسان پیدا ہوئے بہت آسان سوالے مٹی سے ہوا سے پانی سے یا سلہ رحمی سے بلکل صحیح جواب مٹی سے یہ جی بیٹا سورہ نیسہ آئے نمبر ایک اور اس کا ترجمہ اور اس کے متعلق کچھ اہم اہم سے کیوں اب بڑتے ہیں اس سوال کے اہم اس کا سوالہ یعنی شانٹ کرسٹنس کی طرف سوال نمبر ایک ہے کہ سلہ رحمی کا مطلب کیا ہے اس کا جواب قریب کرشداروں سے تعلقات ناتفہ اور اچھے تعلقات برقرار رکھنا سلہ رحمی کہلاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جب دوسرا چوڑے آپ اس سے جوڑیں بلکہ سلہ رحمی یہ ہے کہ جب دوسرا توڑے تو آپ اس کے ساتھ قرابتداری چوڑے رکھیں صحیح خانی کی یادی سے بیٹا اجتے ختم اور توڑے نہیں جائیں بلکہ آپس میں محبت بالا سلوک رکھنا چاہیے اجتداروں سے اجتداروں سے سلوک کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور کسی کا حق مارنے سے بچنا چاہیے اصل میں بیٹا اس آیت سے متعلقی سوال بن سکتا ہے کہ سلہ رحمی کا مطلب کیا ہے آپ کو آسان لفظوں میں بتایا گیا کہ رشدہ نہ توڑنا سلہ رحمی کیا لاتا ہے آپس میں تعلقات بنا کے رکھنا سلہ رحمی کیا لاتا ہے سنورے کائنات کی یہ دیس پارکہ کہ سلہ رحمی یہ نہیں کہ جب دوسرا جھوڑے تو آپ جھوڑیں بلکہ سلہ رحمی تو یہ ہے کہ جب دوسرا جھوڑے آپ اس کے رشتوں کو جھوڑیں یہ ہے سلہ رحمی صحیح بخاری کی ندیس ہے بیٹا یہ مختصر سوال ہے اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کیا گیا مجھے امید ہے میرے بچوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر مختصر کہیں تو سورہ نساء کی آئیت نمبر ایک میں سلہ رحمی تمام انسان آدم کی اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو تمہارے قبضوں میں ہو ان کے حوالے کردو ان کے پاکیزہ اور امدہ مال کو اپنے برے مال سے نہ بدلو اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ کہ یہ بڑا سکتا ہے اصل میں بیٹا اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یتیموں کے متعلق کو فرمایا کہ یتیم کو جو بیٹا پالنے والا ہوتا اس میں کفیل کہتا ہے یتیم کے سمجھاری کفیل سمالتا ہے یعنی مثال کے طور پر کریکٹر اے ایک بچہ ہے وہ یتیم ہے اور کریکٹر بی کریکٹر اے کی مسائل دیکھ رہا ہے اس کو سمال رہا ہے تو کریکٹر بی تم کفیل کہیں گے یتیم کی پرورش کرنے والا کفیل تو اس آیت میں کفیلوں کے متعلق حکوم ہے کیسا ذرا دیکھی اس آیت مبارکہ کیشکانے نوزول یہ ہے کہ ایک شخص کی نگرانی میں اس کے یتیم بتیجے کا مال جب وہ یتیم بچہ بالغ ہوا اور اس نے اپنا مال طلب کیا تو اس شخص نے دینے سے انکار کر دیا یعنی کفیل نے دینے سے انکار کر دیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی جسے سن کر اس شخص نے یتیم کا مال اس کے حوالے کیا اس آیت میں یتیم بچوں کے حقوق اور ان کے مال کی حفاظت کے بارے میں حکم بیان کیا گیا اور اس بات کی ہدایت دی گئی کہ یتیم بچوں کا مال ان کے بالغ ہوتے ہیں ان کے حوالے کر دیں بالغ سے مراد یہ ہے کہ وہ نکاح کی عمر کیونکہ ان کے ملکیت بطور امانت تمہارے پاس ہے کفیلوں کو کہا جا رہے کہ اے کفیلوں یتیموں کا جو مال ہے وہ تمہارے پاس بطور امانت ہے جب وہ بلوگت کی عمر کو پہنچے تو ان کے حوالے کر دیں اس لیے ان کی کوئی بھی چیز اپنے ردی مال سے پورے مال سے نہ بدلو اور نہ ہی کھانے پینے اور فضل خرچی کر کے ان کا مال ہڑپ کر لو کیونکہ یہ بہت بڑا اب اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مال کو سمالتے ہیں اور یتیموں کے مال کو پھر خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کو اپنے ذاتی مفاد کے لئے استعمال کرتے ہیں اور اب یتیم بڑے ہوتے ہیں اپنے مال کا تقاضی کرتے ہیں تو دینے سے انکار کر دیتے ہیں یا پھر اپنے پورے مال کو ان کے اچھے مال سے بدلتے ہیں اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مثال کے طور پر یتیم بچہ اس کو وراثت میں دیا گیا پچاس تولہ سونا پچاس تولہ سونا جو بھی سکی ایڈٹ کا دیا گیا کفیل کے پاس بطور امانت وہ پیسہ موجود تھا وہ مال موجود تھا کفیل نے یہ کیا مجھ پچاس تولہ سونا بدل دیا اپنے سونے سے اور کفیل کا جو سونا تھا وہ 24 کریٹ نہیں تھا یعنی کفیل نے اپنا برا مال یتیم کو دے دیا اور یتیم کا اچھا مال اپنے پاس سکھ لیا تو اپنے ردی مال کو اس کے مال سے بدلا برے مال کو بدلا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ رب العزت کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے بلکہ کفیلوں کو گنہیں کہ جب بچے یعنی یتیم بچے بلاغت کی عمر کو پہنچے ان میں بلوغ و رشد آ جائے اقل مندی یعنی اول تو دو صورتیں ہیں کہ بلوغ و رشد یعنی یتیموں کو مال دینے کی دو صورتیں ہیں بلوغ و رشد بلوغ سے مراد یہ ہے جب بلاغت کی عمر کو پہنچے اور رشد سے مراد یہ ہے کہ وہ اقل مند ہو جائے ہیں یعنی ان کو کاروبار کے نفع نقصان کا پتہ ہو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے اب یتیوں کے متعلق کفیلوں کو حکم کر دیا گیا کہ نہ اپنے مال بدلنا ہے یعنی اپنا برا مال ان کو دے دو ان کا اچھا مال اپنے پاس رکھو نہ یہ کرنا ہے نہ ان کے مال کو ہڑپنا ہے نہ فضل خرچی کرنی ہے اس آیت میں جو چیزیں ذکر کی گئیں وہ بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں پرتے بیٹا مزید آگے اس آیت کے کچھ اہم ایم سی کیوز ہیں اور اس کے سوالات کے جوابت بھی آپ بیٹا مجھے دیں گے سوال اسٹیٹمنٹ ہے کہ اس آیت میں خطاب ہے کس سے یتیموں کے سرپرستوں سے یتیموں سے اولاد سے یا بچوں سے چلیں دیکھتے ہیں اس کا جواب کون دیتا ہے بلکل صحیح جواب دیا ہے آپ نے اس آیت میں خطاب ہے یتیموں کے سرپرستوں سے جن کو ہم کفیل کہتے ہیں اگلی سوال بیٹا اطیب کے معنی کیا ہے اچھی چیز بری چیز انسان یا عورت بلکل صحیح جواب دیا ہے اچھی چیز اب بیٹا بڑھتے ہیں مزید آگے اس آیت نمبر دو کے مطالق کچھ اہم سوال پہلی سوال ہے کہ یتامہ کی اموال کے مطالق سرپرستوں کو کیا ہدایہ دی گئی ہے مندر جب آلہ سوال کا جواب سور نیسا کی آیت نمبر دو سے جا ملتا ہے اس آیت میں یتیموں کے سرپرستوں سے خطاب ہے جس میں یتیموں کے حقوق اور ان کے مال کی حفاظت کے مطالق حکم بیان کیا گیا نمبر ایک یتیم بچوں کی دیکھ بھال کرنے نمبر دو ان کے ساتھ اچھے سلوک کرنے اور ان کے مال اور ملکیت کی حفاظت کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس آیت میں ہدایت دی گئی ہے یہاں ان لوگوں کو حکم ہے جو یتیم بچوں کے سرپرست اور نگران ہیں کہ ورسے کے طور پر یتیم بچوں کو جو مال ملا ہے وہ ان کے جوان ہوتے ہی ان کے حوالے کرتے ہیں کیونکہ ان کی ملکیت تمہارے پاس امانت ہے اس لیے نہ ان کی کوئی بھی چیز اٹھا کر اپنی ردی مال سے بدلے اور نہ ہی کھانے پینے اور استعمال کرنے کے دوران بیجا اور فضل خرچی کر کے ان کا مال ہڑپ کر لیں کسی بھی حق تلفی سے پریز کریں کیونکہ اس طرح کرنا اللہ رب العزت کے نزدیک اور اس کی نظر میں بہت بڑا گناہ اور نائنصافی کی بات ہے لہٰذا ہمیشہ ہیے کہ ہم روز بھرہ کی زندگی میں حقداروں کا پورا حق ادا کریں اور یتامہ کے مال کی حفاظت کریں ان کے آقل اور بالغ ہونے کے بعد ان کو ورثے میں ملا ہوا مال ان کے حوالے کریں اصل میں بیٹا یہ جو آیت آپ کے سامنے رکھی گئی تھی سورہ نیسا کی آیت نمبر دو اس کا ایک سوال اس آیت سے بنایا جاتا ہے جو کہ حکم بھی ہے کہ یتامہ کے اموال کے متعلق کیا ہدایت دی گئی ہے اگر آپ سے پوچھ لیا جائے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو نیچے آپ کے سامنے پوائنٹس موجود ہیں کہ یتیم بچوں کی دیکھ بال کرنے کے معاملے میں ہدایت کی گئی ہے ان کے ساتھ اچھے سلوک کے متعلق ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور اس آیت میں یہ حکم بھی دیا گیا یہ ہدایت بھی دی گئی کہ ان کے اچھے مال کو اپنے برے مال سے تبدیل نہ کرو یہیں سورہ نیسا کی آیت نمبر ایک اور آیت نمبر دو اگر مختصر لفظوں میں بیان کیا جائے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں جا با جا یہ باتیں نظر آتی ہیں کہ خدا اور خدا کے رسول علیہ السلام نے صلح رحمی کے متعلق کئی ہدایت لوگوں تک پہنچائی اور وہیں صلح رحمی کی بلکل مخالف قطع تعلق یعنی کہ قطع رحمی رشداروں کو رشداریاں ختم کر دینا اس کے متعلق کتنی خطناک وعیدہ بیان کی گئی دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے یتیموں کے مالوں کے متعلق حکم دیا گیا کہ کفیل اپنے برے مال کو ان کے مال سے تبدیل نہ کریں اور نہ ان کا مال ہڑپ کریں یہ تیسل نزا کی آیت نمبر ایک اور دو بیٹا مجھے امید ہے آپ کو یہ دونوں آیات اور ان کے احکامات بہ آسانی سمجھا چکے ہوں گے یہیں پر آ کر آج کی کلاس اپنے اختتام کو پہنچی انشاءاللہ ملاقات ہوگی میرے بچوں اگلی کلاس میں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اسا ذکریہ کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ